مجھے کسی نے بتایا کہ پچھلے مہینے یا دو چار مہینے پہلے کسی انڈیا کی بہت مشہور اداکارہ کا انتقال ہو گیا اور پتہ نہیں اچانک ہو گیا یا کس نے گولی مردی بھنبا مر گئی تو بتانے والے بتا رہے تھے کہ بہت مشہور تھی اور بہت دنیا میں اس کے گانے وانے چلے لیکن اچانک مر گئی تو میں نے کہا اب تو لوگوں کو بڑی عبرت ہوئی ہوگی یار کتنی دنیا کمائی اس نے عزت کمائی اور وہ عزت ایک منٹ میں بولو بھائی خاک میں مل دی اور وہ انڈیا کی تھی تو اس کو جلایا گیا میں نے کہا اور عبرت ہوگی پھر تو لوگوں کو اداکارہ ہوگی تو ظاہر ہے خوکصورت بھی ہوگی اچانک مر گئی اس کو جلا کے اس کی راکھ بنا دی گئی انڈیا والے تو ایسے ہی کردے تو اس کی راکھ کو دیکھ کے لوگوں کو اور زیادہ ہندووں کو عبرت ہوگئی ہوگی کہ بھائی یہ یہ انسان کی حقیقت ہے اتنی ترقی کرتے کرتے آسمان کی بڑھنگی تک پہنچو اور دھڑام سے گوڑو بھائی دھڑام سے خاتہ میک لمحے میں سب کیا ہوگیا ملیا میٹ ہوگیا لیکن عبرت کی آنچیں انسان کی اندھی ہو چکی ہیں لوگ بتا رہے کہ بجائے عبرت ہونے کے اور اس کی یہ سالس حواب کے لیے اس کی گانے چلائے جا رہے ہیں مہدرمہ ایسے ناچتی تھی ایسے گاتی تھی یہ ان کی مشہور فلمیں اس سے اس کی راکھ کو پہی فائدہ ہوگا ہونا تو یہ چاہیے کہ دوسرے عدہکار اور عدہکار آئے دیکھ کے عبرت حاصل کریں کہ بھائی کتنی ہی فٹنیس کر لو یہ لوگ تو کروڑ روپے اپنی فٹنیس پہ خرچ کرتے ہیں مجھے کسی نے بتایا تھا کہ کوئی عدہکارہ دو کروڑ روپے اس کی صرف سالانہ اس پہ ڈسٹیمپر پہ خرچ ہوتے ہیں دو کروڑ یہ پتہ نہیں ایک کروڑ دسٹیمپر پہ میک اپ پہ آنے یہ عام ڈبے جو ہم لوگ کے ہیں دیوانوں پہ یہ والے نہیں چلتے ہیں وہاں بہت مہنگے مہنگے ڈبے ہوتے ہیں جو صرف فٹنیس کے لیے کہ بھائی دیکھنے میں کیا نظر آئے اٹریکٹیو تو جب تک وہ اٹریکشن ہوتی ہے دنیا سلوٹ کرتی ہے ان کے گانے سنتی ہے دنیا کہتی ہے واہ 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 کہیں گزر جائیں تو جب جب یہ لوگ کوشش کرتے ہیں ان سے سلام کریں اورکوگراف نے ان کے ساتھ اپنی سیلفیاں بنائے اب بناو نا اس راک کے ساتھ اپنی سیلفیاں ہے بھائی اب اس سے وہ مر گئی تو بغلگیر ہو نا اس سے جو جنازہ جب پڑھا ہوا ہے تو بولو نا کہ میں اس کی فلمیں بڑے شوق سے دیکھتا تھا میں بھی اس کے ساتھ ہی لیٹوں گا اب مجھے بھی خبر میں اس کے ساتھ لے کے جاؤ سب کہتے ہیں بھائی یہ نکاح پر اس کو جائے اور مسلمانوں میں تو کم عبرت ہوتی ہے ان کے ہاں تو زیادہ عبرت ہونے چاہیے ہم تو پھر بھی عزت سے نیلا کے مردے کو کفن پہنا کے جنازہ پڑھ کے دفن کر دیتے ہیں غیر مسلموں کے ہاں تو میت کا عجیب ہی حال ہوتا ہے ان کے تو بہت خطرنام جب جلانے کا منظر میں نے یوٹیوب پہ دیکھا بعض مردے جو ہندو لوگ جلاتے ہیں تو اتنا بہتتناک منظر اس پہ نیچے کسی کے کمیٹس تھے الحمدللہ علیہ نعمت الاسلام ہندو جو جلاتے ہیں یوٹیوب پہ میتیں وہ ہیں ان کی کہ وہ میت کو جلاتے کیسے تو نیچے ایک عروی نے کمیٹ کے الحمدللہ علیہ نعمت الاسلام تمام تاریخیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں مسلم بنایا اپنے باپ اپنی ماں کے ساتھ ایسا بیٹس کیانا عمل کرنا اس کو اپنے سامنے جلا دینا انسانی لاش کبھی تو کوئی اقرام ہوتا ہے کوئی انسان ہے وہ جانور تھوڑی ہے